اسلام علیکم ویئرز جاہدہ.com.pk سے سید وکاس اور ویئرز آج ہمارے صحت موجود ہیں زشان زشان نائن پریزم کے آپ جاہدہ کے چینل پر اکثر دیکھتے رہتے ہیں نائن پریزم کے بہت ایکسپرٹ ہیں ایک ایک پلوٹ کی اسیسمنٹ ان کے پاس ہے ان کو یہ بھی پتا ہے کہ کونسا پلوٹ اس وقت آن گراؤنڈ موجود ہے پوزیشن اس کا آنے والا ہے یا اس وقت کونسا پلوٹ جو ہے وہ اس وقت کھیت ہیں وہاں پہ پوزیشن نہیں ہے تو اس کی پرائز کیا ہونی چاہیے آج ہم ان کے ساتھ آن گراؤنڈ وزٹ پہ آئے ہیں آن گراؤنڈ ان سے سوال کریں گے اور آن گراؤنڈ یہ ہمیں چیزیں دکھائیں گے آج ہم نے صرف بلوک اے پی اور کیو کی ویڈیو بنانی ہے جو کہ نائن ٹاؤن سے جس کی انٹرنس ہے ہم پیچھے سے ڈی ایٹھے فیز سکس سے آ رہے ہیں نائن ٹاؤن میں انٹر ہوں گے اور نائن ٹاؤن سے فیز نائن پریزم میں انٹر ہوں گے تو زشان بھائی آپ تیار ہیں ہمیں تھوڑا سا انٹروڈکشن دینے کے لیے نائن پریزم کا ہم چھے آٹھ مہینے بعد بنا رہے ہیں اس میں تیزی کتنی آئی اس کا پوزیشن کب آئے گا سامنے کھمبے لگے بھی نظر آ رہے ہیں آپ تھوڑا سا ہم ایکسپلین کرتے ہیں جی بالکل میں ابھی ہم کھڑے ہیں کہ یہ جو نائن ٹاؤن اور نائن پریزم کا راؤنڈ باؤٹ آتا ہے جو فرسٹ اے پی کیو بلوک کا جو ہے یہ راؤنڈ باؤٹ ہے اور پیچھے ڈی بلوک اور سی بلوک ہے اے ڈی ایٹھے نائن ٹاؤن کا جی آپ جیسا کی دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم ہم نائن ٹاؤن سے انٹر ہوں رہے ہیں نائن پریزم میں ویڈیوز میں ویڈیو کا کیمرا چینج کرتا ہوں تاکہ آپ کو سامنے نظر آسکے کہ ہم اس وقت نائن پریزم میں کدھر سینٹر ہوئے ہیں اور ہم آپ کو کیا دکھا رہے ہیں اور اس وقت نائن پریزم کی اوورال کرنٹ گراؤنڈ ریالیٹی کیا ہے تو ویڈیوز یہ ہم بیسیکلی یہاں سے انٹر ہوئے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے یہ ہے سی اور ڈی بلوک ابھی جو زیشان بھائی بات کر رہے تھے ہم یہاں سے بیسیکلی انٹر ہوئے ہیں یہ راؤنڈ آباؤٹ سے ہم انٹر ہوئے ہیں اور یہ اس وقت اے بلوک آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ اے بلوک ہے ٹھیک ہے نائن پریزم کا اے بلوک یہ رائٹ سائیڈ پر اے بلوک ہے اور یہ لیفٹ پر نائن ٹاؤن کی جگہ ہے تھوڑی یہ بھی دی بلوک کی ٹھیک ہے یہ گھر دی بلوک میں ہونا ہوا یہ نائن ٹاؤن ڈی بلوک میں گھر ہے اور یہ جہاں پر ایک پرائیوٹ فارم ہاؤس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نائن پریزم کے کیو بلوک اور نائن ٹاؤن کی ڈی بلوک کے درمیان میں ہیں یہ ٹھیک ہے اور یہ آگیا آپ کا نائن پریزم اے بلوک ہاں ٹھیک ہے یہ بلوک کے جو پولز لگے ہوں ہیں لائٹنگ پول یہ بلوک کے ہیں یہ ابھی کب لگے ہیں چھ مینے آٹھ مینے پہلے تو میں رکھا لیا یہ پولز نہیں تھے یہ مین جو روڈی اس پہ تو پول کافی پرانی یہ جو سرویس روڈ پہ پول لگایا ہیں کیو بلوک کی جو ابھی ریسنٹ لی انسٹال ہوئے ہیں ٹھیک ہے ایک دو ماہ میں یہ جو ڈیولمنٹ ہوئی ہے لیٹیسٹ اس میں ٹرانس فارمز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کیو بلوک میں یہ کیو بلوک ہے یہ جو آپ کو بلو کلر کے ٹرانس فارمر سے نظر آرہے ہیں یہ کیو بلوک میں نظر آرہے ہیں اور یہ بھی ابھی ریسنٹ لی ایک دو مہینے میں لگے ہیں یہ لاسٹ ٹو منس کی ڈیولمنٹ ہے یہ ساری اور یہ اے اور کیو والا جو فرسٹ راؤنڈ باؤٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹیم راؤنڈ باؤٹ پہ ہیں لیفٹ سائڈ پہ ہمارے سارا کیو بلوک اس ٹائم اور رائٹ سائڈ پہ ہم آپ کو ایک بلوک دکھائیں گے ٹھیک ہے یہ جو پول نظر آرہے ہیں آپ کو لائٹنگ پول یہ ایک سو بیس فٹ روڈ جو ہے کیو بلوک والی یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ کیو بلوک کا اس وقت یہ پلوٹ نمبر ون ہوگا ریزرینشن یہاں سے ایک نمبر پلوٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کی کیا ویلیو ہوگی اس ٹائم اس کی جو ویلیو چل رہی ہے تقریباً دو کروڑ بیس پچیس لاکھ اس کی کرنڈ ویلیو اس ٹائم یہ دیکھیں میں آپ کو اس پہ بھی دکھا دیتا ہوں ہم اس وقت ادھر بیسیکلی ادھر اس لائن میں موڑے ہیں ون ٹو ٹری پلوٹ نمبر ہیں اور اس کے بعد ٹونٹی ون اور ٹونٹی ٹو نمبر پہ ہم ہم ٹونٹی فٹ روڈ پہ اس ٹائم ڈرائیب کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیفٹ سائیڈ پہ جو ایک دو سے نمبر پہ رہے ہیں چھے مہینے پہلے اس کی کیا پرائس تھی اور اب اس کی کیا پرائس ہے اور اس کی کی کیا پرائس تھی کوئی پیکسیمم جو تھی کوئی ون ٹونٹی فائیب سے ون ٹھرٹی فائیب کی پرائس تھی ٹھیک ہے اور اب کیا ہے اس ٹائم کوئی ٹو ٹونٹی فائیب ٹو ٹھرٹی فائیب پرائس ہے ٹو ٹو ٹونٹی فائیب ملے ایک کروڑ پہ ڈال گیا ہے نائنٹی لیک کوئی نائن ملین ٹین ملین ڈیفرینس آگئے وجہ یہ ہے کہ انویسٹر کافی ان ہوئے امنیسٹی سکیم کی وجہ سے جو لانسٹ یئر اناؤنس ہوئی تھی عمران خان صاحب نے اناؤنس کی تھی اس کے بعد جیسی انویسٹر ان ہوئے اوورسیز بہت بائنگ ہوئی ہے پاکستان میں لوکل نے بھی بہت بائنگ کی ہے ٹو ٹیکسز کافی کام ہو گئے ٹرانسفر ایک پرسنٹ بلکل کام ہو گئے سیوٹی سٹیمپ ڈیوٹی بلکل ہی ایک پرسنٹ کر دیئے پانچ پرسنٹ سے تو سیل پرچیز میں انویسٹر کے لیے بھی ایسی ہو گیا کہ ایکسپینس کام ہے ٹرانسفر کروا کے تھوڑی ٹائم میں ہولڈ کر کے اس میں سے گین لے کے وہ انویسٹر بھی نکل سکتا ہے کوئی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ نہیں رہی تھی اس لئے جسنی میکسیمم بائنگ ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے پرائس اب اگر کیو بلک کی بات کی جائے تو اس وقت ہم کیو بلک میں کدھر موجود ہوں گے یہ جو وارٹ ٹینک نظر آ رہا ہے آپ کو یہ جہاں سے تھیم پارک سٹارٹ اور ہے ٹھیک ہے اگزیٹلی یہاں پے اس ٹائم ہم ڈرائیو کر رہے ہیں راائٹ سائیڈ پہ تھیم پارک کی ٹھیک ہے ٹھیک سے POES لیٹ سائیڈ پہ ہاتھ پہ سارا تھیم پارک ہے یہاں پہ پلوٹ نمبر آ جاتا ہے ٹکریپ ٹھونڈڈرٹ کی نمبر فیسنگ کر رہی ہے ٹھونڈڈرٹ کی نمبری میک فیسنگ کر رہے ہیں جو 50 feet road کے standard road جو 50 feet ہے 120 feet کی بیک پہ یہاں پر جو پرائیس چر لی ہے دو کروڑ دس لاکھ دو کروڑ پانچ لاکھ کی پرائیس چر لی ہے جو فیسنگ تھے پار کے ماہ پر تو لوگ 250 بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں 150 feet road پر فیسنگ تھے پار کے ماہ پر 250 بھی ڈیمانڈ ہو رہی ہے مدلہ آپ یہ کہہ لیں کہ جو تقریباً 552 نمبر پلوت ہے جو بلکل باؤنڈری کے قریب آرہا ہے اس کی کیا پرائیس ہوگی اس کی پرائیس بھی تقریب نیست ہے 165 سے 170 کی پرائیس ہے جو بلکل پانڈری کے اوپر ہے اچھا مل اب اس وقت اگر میں یہ کہوں کہ کیو بلک کا پلوت 160 سے شروع ہوتا ہے اور دو کروڑ پچاس لاکھ تک جاتا ہے تو یہ ویریشن ہے سب کچھ ڈال ڈول کے تین پار پانڈری اس پرائیس میں جی اس پرائیس میں سیل پرچیز ہو رہی ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ ڈیمانڈ لوگ زیادہ کر رہے ہیں ٹو فیفٹی میں بھی بائنگ سیلنگ ہو رہی ہے ہم نے بھی کافی سیل پرچیز کی ہے ٹو فورٹی ٹو فیفٹی میں بھی ٹرانسیکشنز ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس ٹائم بھی ہو رہی ہے اور مجھے یہ تھوڑا سا بتائیے گا کوئی کیو بلک کے حوالے سے میرا لاشت کوئشن ہے کہ کیو بلک میں اب آنے والے دنوں میں بائنگ سیلنگ ہوگی یا بائنگ سیلنگ کرنی چاہیے اس ٹائم پرائیس جو ہیں سٹیبل ہو گئی ہیں اس ٹائم میرا تو یہی انیلائیسز ہے کہ جن لوگوں نے بائنگ کی ہوئی تھی کوئی لاسٹ ٹو ٹری یئرز میں یا فائیو یئرز میں یا جنہوں نے ایک سال پہلے بھی بائنگ کیے ان کے لیے میکسیمم گین کا یہی ٹائم ہے اس کے بعد اگر وہ مزید ویٹ کریں گے تو وہ پھر آفٹر پوزیشن کوئی نیکس ٹو یئرز میں ہو سکتا ہے کہ مزید گین انہیں ملے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ پروپٹی میں جب ایک سٹیبل پرائیس ہو جاتی ہے اس کے بعد کریکشن بھی آتی ہے پرائیس میں تو یہ بھی پرائیس لوگ کہتے ہیں کہ جسٹیفائی نہیں ہو رہی بلکل نہیں ہو رہی کیونکہ نون پوسیشن پلوٹ ہے اور دو کروڑ پچاس لاک میں فیز نائن میں جہاں پر ابھی گھر بھی نہیں بنے پوسیشن بلنے میں بھی ابھی اس سمتے ہی سال کے انڈ میں ہنڈ آور کر دیں کچھ بلوکس کو یا اس سے ڈیلے بھی ہو سکتا ہے اتنی پرائیس سمجھ نہیں آتی تو اس میں کوریکشن آئے گی تو اس میں بیس تیس چاریس لاکھ کی کوریکشن میں جو پرائیس بلوکس نے جہاں پر دو پچاس کا ریٹ ہے وہ دو پانچ داس پندرہ پہ آ کے سٹیبل ہوگا اچھا آپ کو لگتا ہے کہ دو پچاس ہے وہ ایک فکشنل چی پرائیس ہے آنے والے دنوں میں وہ دو داس پندرہ پہ آ سکتا ہے یہ بلکل اور یہ ہر صورت ہوگا کیونکہ اس وقت آپ کے مطابق جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور اگر کیو بلوک میں ان کا کوئی پلوٹ ہے تو انہیں سیل کرنا چاہیے بلکل کیو بلوک میں نہیں اوورال ڈی اچھ میں جن کو اچھا گین مل رہا ہے جنہوں نے پڑھانی بینک کی ہوئی ہے وہ اس سے مزید ویٹ نہ ہی کریں اگر وہ نکلنا چاہتے ہیں تو بلکل پرفیکٹ ٹائم ہے اگر مزید وہ وڈنگ پاور رکھتے ہیں تو پھر نیکس 2-3 یئرز کے لیے وہ وڈ کر لیں تو پہتے رہے ہیں کیونکہ نیکس 2-3 یئرز بات جا کے یہ پرائیس آئے گی یہ سیکس سیون ہنڈرڈ کی نمریوں کے جہاں پر یہ لیفٹ سائیڈ پر آپ دکھا رہے ہیں ہاں جی یہاں پر بھی ٹرانس فارمز ڈی بیز وارٹ ٹائم یہاں میں نے دیکھا پلوٹ کافی گہ رہے ہیں نہیں کتنے دیپ نہیں ہے بس یہ تھوڑا سا پورچن ہے ٹرانس فارمز ڈی پاکی آنڈ گرانڈ سارے بلکل کلیر بلوٹ ہیں کوئی ڈی پلوٹ نہیں کیو بلوٹ نہیں اچھا اور کیو بلوک میں کوئی لیٹیگیشن تو نہیں ہے نہیں کوئی خاص لیٹیگیشن نہیں کوئی منر لیٹیگیشن تو بھی رہے ہیں ہار جگہ ہے لیکن وہ کلیر ہو جائیں گے کوئی ایسی پرمنٹ ٹھیک ہے ویورز یہ تھا دی اچھا نائن پریزم کیو بلوک کا انیلیسز انشاءاللہ اگلی ویڈیو اے بلوک پہ ہوگی اگلی ویڈیو کو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کال لیں اور اگلی ویڈیو دی اچھا نائن پریزم اے بلوک پہ ہم آپ کو اپنا انیلیسز دیں گے تینکیو